بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ خیبر کو کیسے فتح کیا کہ کیسے کہ وہ مولا علی کے پرچم میں ان کا دپٹہ بندہ ہوا تھا کہ ان کا دپٹہ بندہ ہوا تو لہٰذا اس دپٹے کی طاقت سے مولا علی نے خیبر کو فتح کر دیا تو بھئی سامنے کون کھڑا ہے شیعہ کہ اگر ایسا تھا اور بی بی کے دپٹے میں اتنی دم تھی تو اپنے باپ کو بیچارے کو دے دیا ہوتا چالیس دن خاری کا سامنا نہ کرنا پڑتا کیے میں شیعوں کی حاضر جوابی بچا رہا ہوں کسی کی توہین غرض نہیں با خدا توہین غرض نہیں ہے لیکن بھائی باتیں ہیں اب بھائی کیسے نہ بیان کروں اب مثال کی طور پر اسفحان میں خطیب ممبر پہ بیٹھے ہوئے اور بھائی تقریر کر رہے ہیں بھائی جب آپ ہمارے مولا کی احانت کریں گے تو پھر تمہیں موتو جواب کا سامنا کرنا پڑے گا ممبر پہ بیٹھے تقریر کر رہے ہیں کہہ رہے آپ کو پچھتا ہے محشر کا ماحول کیا ہوگا کہ پہلے صاحب اپنے پورے جلال و حشمت کے ساتھ محشر میں داخل ہوں گے خدا انہیں دیکھے گا اور خدا کہے گا آ جائیں آ جائیں ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ کیا کرے گا کہ خدا جنت کو تین حصوں میں تقسیم کر دے گا جیسے ہی پہلے صاحب اپنے چاہنے والوں کے ساتھ پہنچیں گے خدا کہے گا جنت کا تیسرا حصہ تمہارا اور تمہارے چاہنے والوں کا خدا دے دے گا دوسرے صاحب آگئے خدا کہے گا دوسرا حصہ تمہارا اور تمہارے چاہنے والوں کا تیسرے صاحب آئے کہ آو بھئیہ تیسرا حصہ جو بتا وہ تمہارا اور تمہارے چاہنے والوں کا وہاں ہے کہ اسفہانی شیعہ بھی تشریف فرما تھا مجمع میں کھڑا ہوا کہ بھائی پھر کیا ہوا کہ پھر آخر میں تھکے ہارے علی پہنچیں گے اب جب علی پہنچیں گے خدا کہے گا علی جان بہت تاخیر کر دی بہت لیٹ ہو گئے آپ جو کچھ جنت تھی وہ ہم نے دے دی اب جائیں انہی لوگوں سے سفارش کریں جتنی جگہ ہو سکی اپنے اور اپنے چاہنے واقعوں کو لے کے چلے جائیں اس فہانی شیعہ کھڑا ہوا کہ مولی صاحب آپ نے بیان تو کیا لیکن آخر کی بات آپ بھول گئے کہ جب علی آئیں گے تو خدا کہے گا علی جان پوری جنت کو اٹھاؤ جہنم میں خالی کر دو تم اور تمہارے جنت میں چلے گا حاضر جوابی میں نے کہا بیتو کی باتیں کریں گے تو بیتو کے جواب سننے پڑیں گے